نمازکار ایکسپوز انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ رویندر سنگھ بڑھتے ہیں خبروں میں آگئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی ہار کے یہاں کلوبوشر جادہو معاملے میں بھارت کو پاکستان کے خلاف بڑی کوٹنی تک جیت حاصل ہوئی ہے کیونکہ نیدر لینڈ کے ہیگستد انتراثری نئے عدالت نے جادہو کی فانسی کی سزا پر روک لگا دی ہے پاکستان میں فانسی کی سزا پا چکے کلوبوشر جادہو کو بچانے کی دشاہ میں ایک بڑی سفل تاملی ہے دیش کی دعائیں اور سرکار کی کوششیں کام آئی ہیں اور انتراثری عدالت نے کلوبوشر کی فانسی پر روک لگا دی ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے پاک پی ایم کو پتر بھی لکھا ہے جس میں کوٹ نے پاک پی ایم کو پتر لکھ کر فانسی پر روک لگانے کے لیے کہا ہے انتراثری کوٹ میں بھارت کی اور سیدائر اپیل میں بتایا گیا تھا کہ کلوبوشر جادہو کو اپنا پکش رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا اور نہ ہی انہیں بھارت کے اچھایوگ ادھکاریوں سے ملنے کی اجازت دی گئی ساتھ ہی بھارت نے اس ماملے میں پاکستان پر وینہ سندھی کے اُلندھن کا بھی آروپ لگایا تھا وہیں اس ماملے کو لے کر ویدیش منتری سشما سوراج نے کہا میں نے کلوبوشر جادہو کی ماں سے بات کی اور انہیں کوٹ کے آدیش کے بارے میں جانکاری دے دی ہے آپ کو بتا دیں کہ کلوبوشر جادہو کو ایران اور پاکستان کی سیما سے تالیوان نے اگوا کر پاکستانی خفیہ ایجنسی آئیس آئی کو سوم دیا تھا جس کے بعد پاکستان کی سین عدالت نے گیارہ اپریل کو جاسوسی کا آروپ لگا کر جادہو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی بہرحال آپ کو بتا دیں کہ انترانسے عدالت کے ویسلے کے بعد پاکستان کے خلاف بھارت کی یہ بڑی جیت مانی جا رہی ہے اور اب بات کرتے ہیں کشمیر کی جہاں پر جوانوں کی شہادت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تازہ معاملہ شوپیاں کا ہے جہاں پر بدوار کو لیفٹیننڈ رینگ کا سین عدھکاری اس کا شو برامد ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لیفٹیننڈ عمر فیاس کو منگلوار رات کو آتنک وادیوں نے اپہرن کر لیا تھا اس کے بعد اس کی گولی مار کر ہتیا کر دی جمہو کشمیر کے شوپیاں علاقے میں آتنکیوں نے چھٹی میں گھر گئے سینہ کے ایک لیفٹیننڈ کی بربر طریقے سے ہتیا کر دی آتنکیوں نے انہیں شادی سماروہ سے اگوا کیا اور پھر گولیوں سے چھلنی کر ان کا شو دکچنی کشمیر کے حرمن میں پھینک دیا جانکاری کے مطابق کلگاؤں کے رہنے والے لیفٹیننڈ عمر فیاس چھٹی پر تھے اور منگلوار رات کو وہ بہیباگ کے نزدیک باتاپورا میں اپنے چاچا کی بیٹی کی شادی میں شامل ہونے گئے تھے جہاں سے رات دس بجے کے قریب آتنکیوں نے انہیں اگوا کر لیا اور صبح ان کا گولیوں سے چھلنی شو ہرمن میں ملا وہی رکشہ منتری ارونڈ جیٹلی نے گھٹنا کی کڑی نندہ کرتے ہوئے اسے آتنکیوں کی کائرانہ حرکت قرار دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لیفٹیننڈ عمر فیاس کشمیر کے اکنور میں راجستان رائفلز کی یونٹ میں تینات تھے شہیدوں کو بھی اب راجیوں میں بانٹنے کا کام شروع ہو گیا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اتر پردیش کے پورو مکہ منتری اخلیش عادف کے بیان سے کم سے کم ایسا ہی لگتا ہے اخلیش عادف نے کہا کہ اتر پردیش، مدی پردیش، دکچڑ بھارت ہر جگہ سے جوان شہید ہوئے لیکن گجرات کا کوئی جوان شہید ہوا ہو تو بتاؤ یوپی کے پور مکہ منتری اور سماجوادی پارٹی کے راشتریہ دکش اخلیش عادف نے دیش کے لیے جان نیوچھاور کرنے والے شہیدوں کو راجیوں کے آدھار پر بانٹنے کی کوشش کی ہے ایس پی اے دکش نے بدھوار کو کہا کہ یوپی، مدی پردیش، دکچڑ بھارت سمیت دیش کے ہر جگہ سے جوان شہید ہوئے ہیں لیکن گجرات کا کوئی جوان شہید ہوا ہو تو بتاؤ غور طلب ہے کہ گجرات پردان منتری نریندر موڈی کا گریہ راج ہے بہرحال اکلیش کے اس آو سمویدنشیل بیان پر بیواد ہو سکتا ہے ساتھ ہی ان کی ٹپ پڑی ایسے سمیں میں آئی ہے جب جمہو کشمیر میں پچھلے کئی مہینوں سے اشانتی ہے اور اکثر آتنک وادیوں اور سرکشہ بلوں میں مٹبیل کے ساتھ ہی سیما پر پاکستان کی طرف سے فائرنگ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں دیش کے جاواز دیش کے سرکشہ کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں لیکن راجنیتی گیا ان کی شہدت پر بھی راجنیتی سے باز نہیں آ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں یوپی بیہار مدبردیش دچھر بھارت کے بہت سارے شہید ہوئے ہیں بتاؤ گجرات کا کوئی ایک بھی جوان شہید ہو آؤ تو بتاؤ بتاؤ گجرات کا کوئی ایک بھی جوان شہید ہو آؤ تو بتاؤ اتر پردیش میں ویدھان سبح چناؤں کی لہر بھلے ہی ختم ہو گئی ہو لیکن بی ایس پی میں سنامی کا دور ابھی بھی جاری ہے بی ایس پی کے کئی نیتہ پہلے ہی پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں وہیں قراری ہار ملنے کے قریب دو مہینے کے بعد بہوجن سماج پارٹی نے بڑے نیتہ نسیم الدین صدیقی اور ان کے بیٹے افجل صدیقی کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے ان دونوں نیتہوں پر پارٹی ویرودھی گتیویدھیوں میں شامل ہونے کا عاروپ ہے بی ایس پی سپریموں مائیواتی نے نسیم الدین صدیقی اور ان کے بیٹے افجل صدیقی کو پارٹی ویرودھی گتیویدھیوں کے عاروپ میں پارٹی سے نشکاست کر دیا بی ایس پی مہا سچیف ستیش چندرمشن نے یہ جانکاری دی انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹی کی چھوی خراب کر رہے تھے مشنہ نے یہ بھی عاروپ لگایا کہ صدیقی نے پسچمی یوپی میں وینامی سمپتی بنائی اور عوید بوچر خانے بھی چلا رہے تھے ساتھی ستیش چندرمشن نے کہا کہ نسیم الدین صدیقی پارٹی کے نام پر وصولی کرتے تھے انہوں نے کہا کہ صدیقی اور ان کے بیٹے کو پارٹی کے سبھی پدوں سے برخواس کرنے کے ساتھ ہی انہیں پارٹی سے نکالنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سوہ چناؤں کے بعد یوپی ویدھان سوہ چناؤں میں بھی بی ایس پی کے لچر پردشن کے بعد مائیواتی سنگٹھن کو نئے سیرے سے تیار کرنے میں جھٹی ہیں کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بھائی آنند کو پارٹی کا اپادھکش بنایا پارٹی سے نشکاست کیے گئے نسیم الدین صدیقی کی گنتی بی ایس پی کے قدعور نیتاؤں میں مانی جاتی ہے ساتھ ہی وہ الپ سنکھک چہرہ تھے اور انہیں مائیواتی کا قریبی مانا جاتا تھا اپنے ہی گروہ کیجریوال کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والے کپل مشرا اپنے گروہ کے ہی ہتھیاروں کا ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں منگلوار کو بھرشچچار کے معاملے میں تین ایف آئی آر درج کرانے کے اگلے دن کپل مشرا ارون کے زیوال کے خلاف ستیہ گرہ پر بیٹھ گئے ہیں مشرا کی مانگ ہے کہ سنجہ سنگھ، آشیش کھیتان، ستیہندر جین، راگھو چڑھا اور درگیش پاٹھک کے پچھلے دو سالوں میں کیے گئے ویدیشی دوروں کا بیورہ سارجنی کیا جائے اسی لے کر انہوں نے ارون کے زیوال کو ایک خط بھی لکھا ہے اپنے ہی گھر میں انشت کالین دھرنے پر بیٹھے مشرا کا آروپ ہے کہ اگر آپ نیتاؤں کے ویدیش دوروں سے جڑی جانکاریاں سامنے آ جائیں کہ وہ کیوں گئے تھے، کہاں گئے تھے، کس سے ملے تھے تو جنتا ارون کے جریوال کو ایک پل کے لیے کرسی پر برداشت نہیں کر سکے گی مشرا نے کہا کہ یہ دھرنا نہیں ستیہ گرہ ہے اور جب تک کیجریوال آپ نیتاؤں کے ویدیش دورے کا بیورہ نہیں دیں گے تب تک وہ انڈ نہیں گرہن کریں گے، صرف جل لیں گے ارون کے جریوال پر حملہ کرتے ہوئے کپل مشرا نے کہا کہ وہ چار دنوں سے چپی سادے بیٹھے ہیں مشرا نے کہا کہ منموہن سنگھ کے بعد ایسی چپی وہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ کے نیلمبیت نیتا نے یہ بھی آروپ لگایا کہ انہیں وارس اپ پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں مشرا نے کہا کہ آپ نیتاؤں کے ویدیش دوروں کی جانکاریاں مانگنے کے بعد انہیں وارس اپ پر گالیاں اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل نمبر سے بھی انہیں دھمکی آ رہی ہے لیکن وہ ڈرنے والے نہیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ کبھل مشرا نے ارون کے زیوال پر ستیندر جین سے دو کرون روپے کیش لینے کا آروپ لگایا ہے ان کا آروپ ہے کہ ستیندر جین نے کے زیوال کے ایک رشتدار کے لیے ایک رشتدار کے لیے پچاس کرون روپے میں ایک لینڈ ڈیل کروائی ہے مشرا کے باگی تیونوں کے بعد آپ نے انہیں پارٹی سے نلمبت کر دیا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ پارٹی کے بھسما سر سے ارون کے زیوال کیسے بچ پاتے ہیں بیوری ریپورٹ ایکسپوز انڈیا پتر پردیش میں سماجوادیوں کے ہاتھ سے ستہ تو چلی گئے لیکن ان کی دبنگی ابھی تک نہیں گئی اس بات کی تازہ مثال دیکھنے کو ملی ایٹا زلے میں جہاں سماجوادی پارٹی کے ایمل سی اور یوپی ویدھان پرشت کے ادیش کے بھتیجے نے ایک تھانے میں گھس کر جم کر ہنگامہ کیا اور پولیس والوں کے ساتھ مار پیٹ کی ستہ چلی گئی لیکن ستہ کا نشاہ نہیں اترا ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا یوپی کے ایٹا میں جہاں اتر پردیش ویدھان پرشت سبھاپتی رمیش یادب کے بھتیجے موہیت یادب نے تھانے میں پولیس انسپیکٹر کو تھپ پڑ جڑ دیا اتنا ہی نہیں بیچ بچاؤ کرنے گئے سپاہیوں کے ساتھ بھی اس نے ہاتھا پائی کی بتایا جا رہا ہے کہ زلہ اسپتال کے کرمچاریوں کے ساتھ بھی اس نے مار پیٹ اور بدسلوکی کی تھی جس کے شکایت پر پولیس موہیت یادب کو تھانے لے آئی تھی لیکن تھانے میں موہیت اور زیادہ اگر ہو گیا اور اس نے ایسا ہی جتیندر کو تھپ پڑ جڑ دیا ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ کیسے موہیت نشے میں پہلے ہنگامہ کرتا ہے اس کے بعد بگل میں کھڑے ایسا ہی جتیندر کو تھپ پڑ جڑ دیتا ہے اور ہنگامہ کر رہے اسپ نیتا کے بھتیجے موہیت نے پولیس ادھکاریوں کو دھم کیا اور گالیاں بھی دیں ایک بار پھر سے دیکھئے کیسے نشے میں چور اسپ نیتا کا بھتیجہ ایسا ہی کو تھپ پڑ جڑ دیتا ہے اسپ نیتا کے رشتدار کو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ ستہ جانے کے دو مہینے کے بعد بھی اسپ نیتا اور ان کے پریوار والوں کی ستہ کی ہنک ابھی تک نہیں گئی ہے پھل حال پولیس نے گنڈائی کے نشے میں چور اسپ نیتا کے آروپی بھتیجے کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف گینگسٹر ایکٹ میں مقدمہ درج کرنے کی تیاری چل رہی ہے اب بات کرتے ہیں کھیل جگت کے کرکٹ کے میدان پر ویسے تو آپ نے کئی حیرت انگیز کرنا میں دیکھے ہوں گے لیکن آسٹریلیا کے کرکٹ میچ کے دوران ایک ایسی گھٹنا سامنے آئی جو شاید ہی کبھی کرکٹ ادھیاس میں گھٹی ہوگی دراصل آسٹریلیا کے میڈیئر کرکٹ ایسیشن کے میچ کے دوران گیندباز نے ایک بلے باز کو کلین بول کر دیا لیکن اسٹم کے اوپر لگی گلیاں نیچے نہیں گریں مونی ویلی اور اسٹیٹمور ہائٹس کے بیچ میچ میں بلے باز جتندر سنگھ کا گیندباز نے میڈل اسٹم پڑا دیا لیکن حیرت انگیز طریقے سے دونوں بیس آف اور لیگ اسٹم پر اٹکی رہ گئیں اور اس گھٹنا کو دیکھ کر خود امپیرز جو تھے وہ بھی حیران رہ گئے اور سارے کے سارے لوگ اولجن میں دکھائی پڑے کہ بلے باز کو آؤٹ دیا جائے یا نہیں یہ سوچنا تھا امپیر کا امپیر نے کافی سمجھ لیا اور پھر سوچ ویچار کرنے کے بعد بلے باز جتندر سنگھ کو آؤٹ دے دیا یہ اسمبھو سا درشت تھا جہاں پر ویلز دو اسٹم پر ہی رکی رہی اور بیچ کا اسٹمپ اکھڑنے کے بعد بیچ میں خالی اسٹھان تھا لیکن اس کے باوجود ویلز ٹکی ہوئی تھے اور اب بات کرتے ہیں منورنجن جگت کی نیو آرک انڈین فلم فیسٹیبل میں کونکڑا سین شرما کو فلم اور ڈیتھ ان دا گنج کے لیے بیسٹ نردیشک اور فلم لپسٹک انڈر مائی برخہ کے لیے بیسٹ ایکٹرز کا خطاب ملا لپسٹک انڈر مائی برخہ فلم کا جہاں اپنے ہی دیش میں بیرود ہوا اور فائنلی اسے بین کر دیا گیا وہی اسی فلم کو نیو یارک انڈین فلم فیسٹیبل 2017 میں اوارڈ سے نوازا گیا اس فیسٹیبل کا آیوجن 30 اپریل سے 7 مہی تک نیو یارک میں ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ بولوڈ ایکٹریس کونکڑا سین شرما کو اس فلم فیسٹیبل میں دو اوارڈ ملے پہلا بیسٹ ڈیریکٹر اور دوسرا بیسٹ ایکٹرز کا اوارڈ دیا گیا کونکڑا کو ان کی پہلی فلم A Death in the Guns کے لیے بیسٹ ڈیریکٹر کا اور لپسٹک انڈر مائی برخہ کے لیے بیسٹ ایکٹرز کا اوارڈ دیا گیا دراصل انڈیا میں سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن نے فلم کو سرٹیفیکٹ دینے سے انکار کر دیا تھا سینسر بورڈ کا کہنا تھا کہ فلم میں کئی سیکسول سین گندے شبد اور آڈیو پانڈ ہونے کی وجہ سے اسے سرٹیفیکٹ نہیں دیا جا سکتا آپ کو بتا دیں کہ سینسر بورڈ نے جب اس فلم کو منظوری دینے سے انکار کر دیا تھا تب بولیوڈ کے کئی ابھی نیتاؤں نے اس پر اپنی پرتکریہ ظاہر کی تھی تو اس بولیٹن میں فلال اتنا ہی دیکھتے رہی ہے ایکسپوز انڈیا پرمپرہ کو آگے بڑھانے کا سن کلپ ہے ہمارا کیونکہ آپ کی امید پرتکہ ہے پریوار ہمارا امر بھارتی ایک امید جذبہ بلند حوصلوں کا جذبہ بھارت کے نرمان کا